محترم ناظرین اسلام علیہ ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں پرواز ٹی وی پرواز ٹی وی خبرنامی میں آپ تمام ایک خیر مقتب ہے تو آئیے خبروں کا آغاز کرتے ہیں آج کی حدیث مبارکہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی بیمار کی عیادت کے لیے یا اپنے مسلمان بھائی کی ملاقات کے لیے جاتا ہے تو ایک فرشتہ پکار کر کہتا ہے تم برکت والے ہو تمہارا چلنا بابرکت ہے اور تم نے جنت میں ڈھکانا بنا لیا ترمزی آقاز سے قبل ایک نظر دالے گئے آج کی سرخیوں پر پریجوانی میں موصول ہونے والی شکایتوں کو فوراں حل کیا جائے اہود داران مسائل کے حل کے لیے دلچسپی لے زلہ کلیکٹر کتوں کی کسرت وہ کتوں کا قہر انسان اور پالتو جانور کتوں کے حملوں کا شکا کتوں کے حملے میں چار بکریہ ہلاک عوام میں خوف آرمو ریسی پی کی ایسیس سے بسواریڈی نے لیا اہودے کا جائزہ نوجوان نشاہ ورشیہ سے خود کو دور رکھے اور روشن مستقبل بنائے آرمو ریسی پی اب خبری تفصیل سے پراجوانی پروگرام بہت ہی اہمیت کا حامل پروگرام ہے موصول ہوئی درخواستوں کی بہتر جانچ کرتے ہوئے مسائل کی فوری ایکسوئی کرنے زلہ کلیکٹر راجب گاندی حنمندو کا اہودے داروں کو مشورہ آ زلہ کلیکٹرٹ میں آج پراجوانی پروگرام کا انخواد عمل میں آیا جس میں زلے کے مختلف منڈلوں کے مختلف گاؤں کی عوام نے اپنے مسائل کی ایکسوئی کو لے کر میمورنڈم پیش کیا اس موقع پر زلہ کلیکٹر راجب گاندی حنمندو نے اہودے داروں کو بتایا کہ پنڈنگ درخواستوں کے مسائل کی فوری ایکسوئی عمل ملائے پراجوانی میں آنے والے درخواستوں کو پہلے اہمیت دیتے ہوئے ان مسائل کی ایکسوئی میں دلچسپی لے آج پراجوانی پروگرام میں زلے سے 88 درخواستیں موصول ہوئے اس موقع پر فریادیوں نے اپنی درخواستوں کو زلہ کلیکٹر ایڈیشنل کلیکٹر کرن کمار نسموباد آرڈیو راجندر کمار ڈی پیو چکرہ وردی کرن کمار کے حوالے کیا اس موقع پر زلہ کلیکٹر راجب گاندی حنمندو نے اہودے داروں کو بتایا کہ مسائل کی ایکسوئی کے لیے آئی درخواستوں کو پراجوانی سائٹ میں تفصیلی اپلوڈ کرتے ہوئے ریکارڈ عمل میں لاتے ہوئے ان کے مسائل کی فوری ایکسوئی عمل میں لائے اور درخواست گزاروں کو تسلی بخشی جواب دے اس پروگرام میں دیگر شعبے کے اہددار بھی موجود تھے آرمور سابقہ ایمیلے جیون ریڈی کے بھائی راجشور ریڈی کی ایم پی اروید پر زبان ترازی سے زلہ بی جی پی خائدین برہم اپنی حد میں رہنے کا انتبا زلہ بی جی پی صدر دینیش کلچاری کا بیان شہر کے زلہ بی جی پی آفس میں پارٹی زلہ صدر دینیش کلچاری میونسپل فلور لیڈر سرونتی ریڈی ڈشپلی ایم پی پی جی بھومنہ کے ہمرا صحفتی کانفرنس مناقض کی گئے اس موقع پر انہوں نے آرمور سابقہ ایمیلے جیون ریڈی کے بھائی راجشور ریڈی کی جانب سے زلہ ایم پی ڈی اروید پر استعمال کیے گے الفاظ کی سخت مضمت کی گزشتہ پارلیمنٹ الیکشن میں کیے گے وعدے کے مطابق مرکزی حکومت نے زلے میں حلدی بورٹ کی منظوری عمل ملائے راجشور ریڈی ایسی گری پڑی سیاست بند کرے ورنہ ماف نہیں کیا جائیں گا پہلے راجشور ریڈی یہ بتائے کہ سابقہ ایمیلے جیون ریڈی نے اپنے دور اختدار میں کسانوں کے لیے کیا کیا کانگریس حکومت ہندو عوام کے خلاف کام کر رہے چطرپتی شیواجی کے جنم دن کے موقع پر خاموشی اختیار کیا جانا ہے اس کی سب سے بڑی مثال ہے اس موقع پر ان کے ہمرا بی جی بی کارپریٹرز دیگر خائدین موجود تھی کارپریٹرز دیگر خائدین موجود یہ روزو وہ ایک پونٹی آڑکی بیسن ناڑکارنو مینگی جیویتنا ہے یہ روزوشی پر ان کے لیے کارپریٹرز دیگر خائدین موجود ایک پارپریٹرز دیگر خائدین موجود ایک پارپریٹر خائدین موجود ایک پارپریٹر خائدین موجود کانگریس پاٹین سمبندھی چینا راجگیہ کودر روز دیگر ماندرین کود ماندرین کود ایک پارپریٹرز ماندرین کود ماندرین کود ایک پارپریٹرز کنگریس کنگریس ایک پارپریٹر ایک پارپریٹر ایک پارپریٹر کنگریس دیش کی حفاظت میں شیواجی مہراج نے جنگ کی نوجوان شیواجی مہراج کے راستوں کو اپنا ہے وی ایچ پی ہندو سینہ کا بیان ظلہ مستقر میں آج چطرپتی شیواجی مہراج کی 394 جوہنتی تقریب بڑے پیمانے پر منائے گی شہر کے حدود بورگاؤں پی کے بریچ سے لے کر وی ایچ پی ہندو سنگموں کی خیادت میں نوجوانوں نے بڑے پیمانے پر ریالی کا انعقاد عمل ملایا یہ ریالی بورگاؤں سے پھلانگ چوراستہ آرہ چوراستے سے بڑا بازدہ نہروپ پارک گاندی چوک بس سٹینڈ ریالوی سٹیشن سے ہوتے ہوئے شیواجی مہراج کے مجسمے تک نکالی گئے اس موقع پر نوجوانوں نے شیواجی مہراج کے مجسمے پر پھول مالائے ڈالتے ہوئے خراج اخیدت پیش کی اس موقع پر دوبائی سری نواز نے بات کرتے ہوئے بتایا کہ دیش کی حفاظت کے لیے شیواجی مہراج نے بہت سے لڑائیاں لڑی اور دوسرے دیشوں سے آنے والے مسلم راجاؤں کو یہاں سے مار بھکایا شیواجی مہراج کی اس جہنتی کو حکومت سرکاری جانب سے منانے کا انہوں نے مطالبہ کیا اس پروگرام میں VHP لکشمن راو، روی کمار، درگا پرسات، ویجائے دیگر بھی موجود تھی مہراج کی اس جہنتی کو حکومت سرکاری جانب سے موجود تھی مانو مانو موند فجايز کلدا مو سیواج محراج آدارسکان جس کو نہیں پتھ وقتی گوڑی دھرم کو سام دیشاریم کو سام پورا دامانی نین تلیویس نیٹلیمی سیواج سیوازم عیمد دور موسیقی آدھار کارٹ کی بنیاد پر دو سو یونٹ مفت برخی سربراہ ہیں جن کے پاس آدھار کارٹ نہیں ہے وہ فوری درخواست داخل کر لے حکومت کے احکمات حکومت نے واضح کر دیا ہے کہ آدھار کارٹ رکھنے والوں کو گروہا چیوتی سکیم کے تحت دو سو یونٹ تک مفت برخی سربراہ کی جائیں گے محکومہ برخی نے اس لسلے میں ایک حکم نامات جاری کیا ہے احکامات میں بتایا گیا ہے کہ برخی کنیکشن نمبر کو اس سکیم سے فائدہ اٹھانے والے سارفین کو آدھار کارٹ سے مربوط کیا جائیں گا ان کاموں کی انجام دہی کے لیے سپیشل آفیسرز کا تخرر کیا جائیں گا جن گھرلو برخی سارفین کے پاس آدھار کارٹ نہیں ہے وہ آدھار کارٹ حاصل کرنے کے لیے فوری درخواست داخل کر دی تصدیق پروگرام کے موقع پر آدھار انرولمنٹ نمبر دکھانا ہوگا احکامات میں بتایا گیا ہے کہ جب تک مستقل آدھار نمبر حاصل نہیں ہو جاتا تب تک تصویر پر مشتمل بینک پاس بک پین کارٹ پاسپورٹ راشن کارٹ ووٹر شناختی کارٹ روزگار گیرنٹی سکیم کارٹ کسان پاس بک ڈرائیونگ لائسنس یا گیزیٹڈ آفیسر کے دستخش شدہ سیٹیفیکٹ ہونا ضروری ہے تصدیق پروگرام کے دوران فنگر پرنٹس کیے جائیں گے اور بائیومیٹرک ناکام ہونے کی صورت میں آئی ایرز کو آسمایا جائیں گا اگر وہ بھی ناکام ہوتا ہے تو اوٹی پی کے ذریعے تصدیق کرنے کا عمل مکمل کیا جائیں گا یہ بھی ناممکن ہونے کی صورت میں آدھار تصدیق دستاویزات حاصل کیا جائیں گا شہر و دیہات گلیو کوچن انسانو جاندو آوارا کتوں کی کسرت سے کوئی بھی محفوظ نہیں آوارا کتوں کی کسرت وہ دہشت عوام میں خور آوارا کتوں کے حملے میں چار بکریاں حلان بکریوں کا پالن کرنے والے عبدالرئیس نامی شخص کو ایک لاکھ مالی نقصان کتوں کو پکڑنے اور سخت احتمال اور معاویزے کا مطالبہ دیہاتو یا سنسان الاخو یا پھر گلی کوچوں میں ہی کتوں کا خوف نہیں بلکہ آوارا کتوں کی کسرت اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اب چار دیواری میں محفوظ پالتو جانوروں پر بھی آوارا کتے حملہور ہو رہے ایسا ایک واقعہ شہر کے دھارو گلی آزم روڈ پر پیش آیا جہاں آوارا کتوں نے چار دیواری میں محفوظ بکریوں پر حملہ کر دیا اور بکریوں کی چیڑ پھار کر دالی اور بکریوں کی چیڑ پھار کر دالی جس سے چار بکریوں موقع پر ہی ہلاک ہو گئی جس سے عوام میں خوف پھیل گیا اور بکریوں کا پالن کرنے والے عبدالرئیس نے بتایا کہ چار بکریوں کے ہلاکت سے انہیں خریب ایک لاکھ کا مالی نقصان پہنچا انہیں معاوزہ ادا کرنے اور کتوں کو پکڑنے شہر سے کتے منتخل کرنے کے لیے کڑے اقدامات کا مطالبہ کیا آوارا کتوں کی وجہ کئی بچے زخمیں اور بعض اوقات تو موت کے واقعات بھی پیش آئیں ان سب کے باوجود کتوں کی بڑھتی ہوئی کسر سے عوام میں تشویش پائی جا رہی بلدیا کی جانب سے کڑے اقدامات کی اشد ضرورت محمد راہوز عبدالرہیس آرگلی آزم روز نظام بات یہ جو ہے میں کامپلینٹ کرا سا اس سے پہلے بھی کتے جو ہے بوسپر رہے اور ایک کتا جو ہے ایک بکرے کو مار دیا اس سے پہلے کامپلینٹ کرا تو وہ کامپلینٹ لکھتی ہی انہوں نے اپنے ساجید بھی سے بات بھی تھی یا شک کرتے بلکے تو میں کراکٹر کرنے موسی پر بھی آپ اس ملنے گا ہو دا بڑی واپس آج جو ہے چار بھی جو بکروں کو بکری کو تین بکریہ ایک بکرے کو بکری کو پیٹ کر چیر کے ایک بچہ نکال کے پھیک دی پورے رات میں پرابچہ بارہ بجے سے پانچ بجے کے درمیان یہ ہو آئی یہ اس کا مردار کون آج بکریہ کے بچوں کو کٹے کل انسان کے بچوں کو کٹے بارہ سے پندرہ کھتے آرے روز آرے رات میں بارہ بجے ایک بجے دو بجے روز آرے اس کا کوئی انچہ کون ضمیتار ہے کیا کون ضمیتار ہے کون ضمیتار ہے کون ضمیتار ہے مونسپالٹی کمشنل ضمیتار ہے یا مونسپالٹی ضمیتار ہے پتہ نہیں کسی سکھانتر ریپورٹ لکھا کے آئی کون ضمیتار کے پاس بھی جا کے اس بکر نہیں پتہ کھcią کون ضمیتار ہے بیٹرینٹری حسیٹی نہیں یہاں whatsoever 어쨌 کے بچوں کو مکریا کا آلے کر بچوں کا حال بھی ہوتا ہے یہ کتوں کی کسرت کی وجہ مخامی عوام پریشان اور کتوں کے حملے کو لے کر عوام فکر مند اور کتوں کو علاقے سے منتخل کرنے کے لیے بارہوے ڈیویزن کانگریس انچار محمد مجاہد خان سے رجوع ہوئی میونسپل کمیشنر سے نمائندگی کرتے ہوئے بارہوے ڈیویزن میں کتے پکڑنے والی ٹیم کے ذریعے کتوں کو پکڑ کر علاقے سے منتخل کیا گیا محمد مجاہد خان کی خدمات کی عوام نے ستائش کی شہر کی بارہوے ڈیویزن جو کہ مضافاتی علاقہ ہے یہاں کتوں کی بے تہاشا کسرت سے عوام پریشان تھی اور بچوں پر کتوں کے حملے کو لے کر فکر مند تھی کتوں کو پکڑ کر شہر کے باہر منتخل کرنے کے لیے بارہوے ڈیویزن مخامی عوام نے بارہوے ڈیویزن کانگریس انچارچ محمد مجاہد خان سے رجوع ہوئی اور کتوں سے ہونے والی پریشانیوں کو علم ملایا جس پر مجاہد خان نے میونسپل کمیشنر سے نمائندگی کی اور کتوں کو پکڑ کر منتخل کرنے کے اختمات پر زور دیا کتے پکڑنے والی ٹیم نے دیر رات تک علاقے کے کتوں کو پکڑ کر دوسرے مخام پر منتخل کیا مخامی عوام نے مجاہد خان وہ میونسپل کمیشنر کا شکریہ ادا کیا ڈریور کالونی پینٹر کالونی مدینہ ادگاہ پر کچھ کتوں کی کسرت ہو گئی تھی عوام کمپلین دی تھی میکو تو میں کمیشنر صاحب کو جا کے بولا تھا کمیشنر صاحب ان کا شٹاف کو بھیجے ہم دلے شٹاف کام کچھے کچھ کتوں کو پکڑا کمیشنر صاحب کا بہت بہت شکریہ آگے بھی کچھ کام آیا تو کمیشنر صاحب کو کمپلین دیکھے شٹاف کا بہت بہت شکریہ جو آکے اتنی رات کو کیونکہ سوڑے بارہ بجرے آئے آگے بھی کچھ بھی کام ہے تو میرے سے میرے کو آگے ملیے میرا مدینہ ادگاہ پر آفی سے کچھ بھی کام ہے تو انشاءاللہ آپ عوام کے لیے رڈی ہو میں پولیس عوام کے تحفظ میں اہم رول ادا کرتی ہے عوام غیر خانونی نشاوار چیزوں گانچا بھٹکا جیسی چیزوں سے دور رہے نازک حالات میں ڈائل ہنڈرٹ پر فون کٹے گئے پولیس کی مدد کر آرمور ای سی پی بسوہ رڈی کا بیان ریاست بھر کے پولیس شعبے میں تبادلے عمل میں لائے گئے زلے کے آرمور حلقے میں پولیس ای سی پی کی حیثیت سے خدمت انجام دینے والے جگدیش چندر کی جگہ کھمم رورل ای سی پی کی حیثیت سے خدمات انجام دینے والے بسوہ رڈی کو آرمور ای سی پی کی حیثیت سے مقرر کیا گیا انہوں نے اپنے عہدے کا جائزہ حاصل کر لیا بسوہ رڈی سے مخامی خائدین دیگر لوگوں نے مل کر انہیں شالپوشی کرتے ہوئے مبارک بات پیش کی گزشتہ میں بسوہ رڈی نے درپلی ڈشپلی نظمباد تری ٹاؤن کے ساتھ کمرپلی پولیس ٹیشن میں عیسائی کی حیثیت سے خدمت انجام دی بسوہ رڈی کا نظمباد زلے سے لمبے عرصے سے تعلق رہا یہاں انہوں نے اپنی ڈیوٹی کے درمیان بہت بہتر خدمات انجام دی زلہ پولیس اہدداروں عوام میں ان کے خدمات کے چرچے ہیں پھر سے ایک بار ایک عرصے کے بعد بسوہ رڈی کا نظمباد سلے میں تقرر کیا جانا عوام نے خوشی کا اظہار کیا اس موقع پر ایزی پی بسوہ رڈی نے بات کرتے ہوئے بتایا کہ پولیس عوام کے تحفظ میں اہم خدمات انجام دیتی ہے ہر فرد خانون کے دائرے میں رہے نشاور چیزیں گانجا گھٹکا دیگر غیر خانونی کاموں سے دوری اختیار کرے ورنہ کسی کو بھی معاف نہیں کیا جائیں گا عوام پولیس کے دعون میں اپنا حصہ لے ملگو زلے میں جاری خوامی سب سے بڑی گریجن جاترہ سمکہ سارکہ کے موقع تھا مرکزی حکومت کی جانب سے خصوصی ٹرینز چلائی جاری اربنے ملے دھنپال سوری نارائن گپتہ کا بیان ریاست کے ملگو زلے میں جاری سمکہ سارکہ میلے میں زائرین کی شرکت کے لیے مرکزی حکومت کی جانب سے ورنگل زلہ ریلویس ٹیشن کے لیے مختلف ٹرینوں کو روانہ کیا گیا اس موقع پر نظموباد اربنے ملے دھنپال سوری نارائن گپتہ نے بات کرتے ہوئے بتایا کہ خوامی طور پر سب سے بڑی گریجن جاترہ سمکہ سارکہ بہت شہرت رکھتی ہے ریاستی طور پر اس میلے میں دس کڑڑ عوام حصہ لینے کی توقع ہے ریاست کے علاوہ دوسرے ریاستوں سے بھی یہاں بھکت اپنی مرادے لے کر یہاں پہنچتے ہیں جنہیں مرادے پوری ہونے کی امیدیں ہوتی ہیں مرکزی وزیر کشن ریڈی کی دلچسپی سے اس جاترہ میں حصہ لینے کے لیے اس جاترہ کے لیے مرکزی فنڈز کے ذریعے تین کڑوڑ فنڈز کی اجرائی بھی عمل میں لائے گی تلنگانہ عوام کی سہولت کے لیے اس جاترہ تک پہنچنے کے لیے ریلوے کی جانب سے اس ماہ کی 21 تاریخ سے 24 تاریخ تک خصوصی ٹرینز چلائی جا رہی گوڑ سنگم کی جانب سے مندر کی تعمیر میں رکاوٹے زبردستی کیسوں میں الچانے کی کوشش اہددار انکوائری کے ذریعے مسئلے کی ایک سوئی عمل ملائے ریکل پلی مچھرہ سنگم کی صحفتی کانفرنس درپلی منڈل کے ریکل پلی گاؤں میں شکہ مرازی سروے نمبر پانسو تریتھر شہرہ کے خریب گنگامہ مندر کی تعمیر کے مقصد سے اس ماہ کی پندرہ تاریخ کو ماہی گیروں کے سنگم والوں نے سنگی بنیاد ڈالا اس موقع پر تعمیری کاموں میں رکاوٹ بننے کے نام پر کچھ سیندی کے درختوں کو پوری طرح اکھار دیا گیا جس پر گوڑ سنگم والوں نے پولیس اور ایکسائز شعبوں میں مچھروں کے سنگم پر شکایت درج کروائے کہ مچھروں کے سنگم نے مندر کی تعمیر کے نام پر تین سو سے زائد سیندی کے درختوں کو کاٹ کر پوری طرح جلا دیا جس پر مچھروں کے سنگم نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ مندر کی تعمیر پر پہلے گوڑ سنگم اور ویڈی سی کمیٹی کے علموں میں لے کر صرف تین جھاڑوں کو ہی کاٹا گیا گوڑ سنگم والے ہم پر زبردستی غیر خانونی طور پر کیس درج کروائے ہیں تاکہ مندر کی تعمیرے میں رکاوٹیں لائے جا سکے اہددار اس معاملے میں دلچسپی لیتے ہوئے ہم پر بنائے کیس کا خاتمہ کرتے ہوئے مندر کی تعمیر کے کاموں میں آسانی لائے اس معاقہ پر مہگیر سنگم خائدین ریاستی سنگم ایڈوائزر سیکرےٹری دیگر بھی موجود تھے بھوم پوزے جرینا مرسٹ روزے وارلو ویورہی تے گاؤن لکھولا ستوال ادانتہ گوڑا موڑ وندل نالو وندل چٹو تولگین چلن جیپی امارو کو اٹلے کلکٹر کو کامٹیٹ جیئیڈ جرگیندی ایدار چٹو ایدار چٹو ایدار چٹو ایدار چٹو ایدار چٹو ایدار چٹو جرد نیرمان ایدار چٹو ایدارlardan چٹو موسیقی سنگم پلک گاؤں کا رہنے والا پی پوشٹی مچھیرہ مچھلیاں پکڑ کر فروخت کرتے ہوئے اپنی زندگی گزر بسر کر رہا اس گاؤں کے طالب سے اس کا چھ سال کا تعلق رہا سنگم والوں کو مچھلیاں پکڑ کر دیے جانے کی مزدوری حصہ مانگنے پر گاؤں کے مچھروں کے سنگم والوں نے برہمی جتاتے ہوئے اسے کچھ بھی دینے سے انکار کر دیا اور بتایا کہ چھ سال پہلے ہی پوشٹی کو ذات سنگم سے نکال دیے جانے کی بات بتائیں جس پر مچھرہ پوشٹی نے کمیشنر آف پولیس سے ملاقات کر دے ہوئے اس کے ساتھ کی گئی نائنصافی کے متعلق تفصیلات بیان کی سنگم سے ہوئے تلق تجربات کو سنایا سی پی سے انصاف دلانے کی مانگ کی پوشٹی پر گاؤں کے مچھو ہی پوشٹی نے کلوس خریدان کو فائلے ہی پوشٹی نے کتے جو کی persistence دیا وجہو پی chủ job completed پیسٹی کو پوشٹی؟ پوشٹی چھ پہلے ہی پوشٹ کمیشنر آف پولیس سے انساندیکس ہے rakوشٹ swatchڑے دلانے کیوں Ally چوبے کے مچھو لے اسے شکرمدہ وہ تاجتے ہوئے missedنسان سنایاست so p Algorithme موسیقی 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 دوست کی پہلی برسی کے موقع پر اس کی یادیں تازہ کرتے ہوئے موسیقی 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 جائزہ نوجوان نشاوار اشیاء سے خود کو دور رکھیں اور روشن مستقبل بنائیں آرمو ریسی پی تو یہ تھی خبروں کی تفصیل انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ پھر ملاقات ہوئی تب تک دیکھتے رہے پرواز ٹوی اب دیجازت اللہ حافظ